ناظرین کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسے دریائے پر ڈیم بنایا جائے جس میں پانی نہ ہو یقیناً آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ ڈیم کے لفظ سے جو پہلا تصفر ہمارے ذین میں آتا ہے وہ ہے دھیر سارا پانی اگر پانی ہی نہ ہو تو ڈیم کیسا میں ہوں عزر مناس اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی سماعتوں اور بسارتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں بغیر پانی والے دریائے پر ڈیم بنانے والی کہانی جو یقیناً سو فیصد سچ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایسی لوکیشن پر ڈیم کیوں بنے گا اور پھر اس ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسی ڈیم سائٹ جو ہمارے ملک میں بنایا جانے والا سب سے بڑا ڈیم ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس دریائے کے مقصر چی کہانی جان لیتے ہیں دو سو پچاس کلومیٹر لمبے اور تقریباً سالہ سال خوشک رہنے والے پوٹھوہا ریجن کے سب سے اہم اس دریائے کو سوان کے نام سے یاد کیا معروف سیاحتی مقام مری کے علاقے پتریاتا کے گوں بن کی پہاڑیوں سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ دریائے اسلامباد اور آورپنڈی سے گزرنے کے بعد کالا گنگ میں ڈھوک پتھان سے ہوتا ہوا کالا باغ کے قریب اپنے آپ کو دریائے سندھ کے سپورٹ کرنے تھا کالا باغ ڈیم کی طرح وادی سوان میں پتھان کوٹ وہ جگہ ہے جو کدردی طور پر پانی زخیرہ کرنے کے لیے لاحیت موضوع ہے اگر ڈاؤن سٹریم پر کنکریٹ کا بند باندھیا جائے تو دریائے سوان اور سوان ویلی کا بارہ سو چالیس مربع کلومیٹر کا ایریا ڈیم سائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا جس میں پانی زخیرہ کرنے کے گنجائش 38 ملین اکڑ فٹ ہے جس کو بڑھا کر 48 ملین اکڑ فٹ کیا جا سکتا ہے جو چائنہ میں بنائے گئے تھری گورجس ڈیم سے 16 ملین اکڑ فٹ زیادہ ہیں یاد رہا ہے کہ تھری گورجس ڈیم کی ٹوٹل وارٹر سٹوری کپیسٹی 32 ملین اکڑ فٹ دریائے سوان اور سوان ویلی کی نسبت سے اس ڈیم کو سوان ڈیم کا نام دیا گیا ہے اس ڈیم کے لوکیشن ڈیم ان ایویسٹیگیشن سرکل 1955 کے دوران لوکیٹ کی گئی دستیاب معلومات کے مطابق اس ڈیم سے 540 میگا وارٹ بیوی بنائے جا سکے گی جو کہ مجودہ تمام ڈیمز کی انڈیویجول کپیسٹی سے زیادہ ہوگی یہاں یہ بات ذہن میں رہا ہے کہ مجودہ ڈیمز کی پانی زخیرہ کرنے کی مجودہ کپیسٹی 6 ملین اکڑ فٹ ہے اس حساب سے سوان ڈیم ان تمام ڈیمز سے 8 گناہ بڑا ہوگا پاکستان میں بنائے جانے والے ہیں تقریباً تمام ڈیمز کنسٹرکشن کے حساب سے رن آف دا ریور ڈیمز کیٹیگری میں فول کرتا مگر یہ پہلا کیری آور ڈیم ہوگا ہے یقیناً یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابرے گا کہ ان دونوں ڈیمز میں بنائے دی فرق کیا ہے چلیں آج اس سوال کا جواب بھی کھوجنے کی کوشش کرتا رن آف دا ریور وہ ڈیم ہوتا ہے جس میں دریا کے پانی کو روکنے کے لیے دریا پر باند بانا جا پھر اسی پانی کو استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسی دریا میں چھوڑ دیا جا اس قسم کے ڈیمز میں پانی زخیرہ کرنے کے گنجائش نائیت کم ہوتی ہے جبکہ کیری آور ڈیم میں کسی دریا کے پانی کو ایک وارٹر چینل کے ذریعے ایسی جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں زمین کے قدرتی فیچرز پانی جمع کرنے کے لیے موضوع ہیں مطلوبہ جگہ پر پانی کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے اور پھر اسی پانی کو کسی اور وارٹر چینل کے ذریعے واپس میں ان کو وارٹس کی طرف بھی دیا جاتا ہے یعنی دریا کہیں اور ہوتا ہے اور ڈیم کہیں اور ایسے ڈیمز میں پانی زخیرہ کرنے کے گنجائش بہت زیادہ ہوتی دریا ایسین کے پانی کو سوان ڈیم تک پہنچانے کے لیے تربیلہ ڈیم سے ایک پچانویں کلومیٹر لمبی نیر بنائی جائے گی جس کے اختتام پر ٹربائنز لگا کر بجلی پیدا کی جا سکے گی ڈاؤنٹ سٹریم میں پانی کے خراج کے لیے دریا سوان کا اپنا مین کورس موجود ایک اور منصوبے کہتا ہے ایسا اس ڈیم سے خارج ہونے والے پانی کے لیے جناب ایرائیتہ کے کلاغ نیر بنائی جائے گی اور اس نیر کے اینڈ پر ایک اور پاور سٹیشن بنا کر اسی پانی کو مزید بجلی بنانے کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا سکے اس ڈیم کے مجودہ لوکیشن تلہ گنگ شہر کا مضافاتی علاقہ ڈھوک پتھا یہ وہی ڈھوک پتھان ہے جہاں جیالوجیکل سروی آف انڈیا کے سربراہ ڈاکٹر این وارڈیا نے انیس سو اٹھائیس میں کھدائی کے دوران پتھر کے زمانے کی بہت ساری اشیادریات کی جن میں بیس لاکھ سار پرانے پتھر کے بنے ہوئے اوزار بھی ان اوزاروں میں چاکو چھوڑیاں سکریپر اور کلھاڑیاں چاملتی ہیں اور ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جدید انسان کے انتہائی ابتدائی آبا وعداد رام مانس وغیرہ نے بنایا انشیا کا تذکرہ اٹھائی گیزٹر انیس سو تیس میں بھی کیا گیا اس سے قبر انیس سو دس میں معروف ماہر ایسار قدیمہ جی ای لیوس نے پہلی مرتبہ یہاں پر ایسے فوسلز دریافت کیے تھے جو ایک کروڑ سال سے بھی زیادہ قدیم تھے اس جگہ پر ڈیم بنانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کروڑوں سالوں پر مشتمل انسانی ہسٹری ہمیشہ کے لیے ڈوب چاہے اگر بات کی جائے اس ڈیم پر آنے والی لاغت کی تو وہ صرف بارہ عرب ڈالر ہے جبکہ بھاشا ڈیم کی ٹوٹل لاغت چودہ عرب ڈالر ہے اگر سوان ڈیم کی لاغت میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے تو وہ بھی اتنے پیسوں میں تیار ہو جائے گا جتنے میں بھاشا ڈیم بند پاکستان کے مجودہ ڈیمز میں جمع شدہ پانی پاکستان کی صرف تیس دن کی ضروریات کو پورا کر سکتے اگر نیم بننے والے بھاشا اور دسوڈ ڈیم کی زخیرہ شدہ پانی کو بھی اس میں شامل کر دی جائے تو یہ پانی پاکستان کی زیادہ زیادہ پچپن دن کی ضروریات کو پورا کر سکتے جب ہم ان ریزروائر کا مقابلہ دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان سے بہت پیچھ ہیں مثلا امریکہ کے پاس نو سو دن برادر اسلامی ملک مصر کے پاس سات سو دن اور بھارہ کے پاس ایک سو ستر دنوں کے لیے پانی کا زخیرہ مجھے اللہ تعالی نے ہمیں کالا باغ میں قدرتی طور پر ایک بنا بنایا ڈیم عطا کیا جس پر تھوڑی سی محنت کر کے ہم اس کو پانی کے ایک بہت بڑے ریزروائر میں تبدیل کر سکتے تھے اس کے علاوہ اس سے بڑی مقدار میں بجلی بھی بنایا جا سکتی تھی مگر صد افسوس کے غداری ہمیشہ صحیح مسلمانوں کے رگوں میں شامر رہی ہے چاہے وہ برسغیر کا سب سے بڑا غدار میر جعفر ہو یا مجودہ پاکستانی قوم پرست مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس کے سامنے نوہا گرا ہوں ہم وہی ہیں جنہوں نے اس غدار میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا کو گورنج جنر کے منصف پر بٹھائے رکھا دوسری طرف جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو ہم کبھی نوشیرہ کے ڈوبنے کا ویویلہ کرتے ہیں اور کبھی سندھ کو پانی نہ ملنے پر مادم قدام حالانکہ یہ دونوں باتیں ٹیکنیکلی غلط ثابت ہو چکی ہیں ہم نے اگیار کے کسانے پر کالا باغ جیسے قدرتی بنے بنائے ڈیم کو متنازہ بنا ڈالا کیا ان سب لوگوں پر غداری کے فتوے لگنے چاہیے یا نہیں کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اضافت ضرور کیجئے سندھی قوم پرستوں کے جانب سے کالا باغ ڈیم پر سب سے بڑا اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ سندھ کو یہ ڈیم بننے کے بعد پانی نہیں ملے گا مگر یہ بات صد فیصد غلط ہے اگر پاکستان میں وہ پانی محفوظ کر دیا جائے جو بغیر استعمال کے سمندر میں گھر کاب ہو جاتا ہے تو وہی سٹور چودہ پانی سال کے باقی دنوں میں تمام سوبوں کے درمیان انیس سو اکانوے کے معاہدہ کے تحت تقسیم کیا جاسکت اب جانتے ہیں کہ انیس سو اکانوے کا وارٹر ڈسٹیبیشن ایگریمنٹ کیا انیس سو اکانوے میں اس وقت کے وزیراد میاں محمد نواشی کی زیرہ کیا در سوبوں کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم کیلئے وارٹر ڈسٹیبیشن ایگریمنٹ پر تمام سوبوں نے اپنے رضا مندی سے دست کرتا ہے اس معاہدہ کے لئے دستیاب پانی میں سے پنجاب اور سندھ کو 37 فیصد خیبر پختون خواہ کو 14 فیصد اور برشتان کو 12 فیصد پانی میں معاہدہ کے مطابق پانی کی اس تقسیم کو یقینی بنانے کے لئے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کے نام سے ایک محکمہ بنائے جس میں ہر سوبے کا ایک نمہندہ موجود ہوتا ہے ارسا نے تمام برائز پر ٹیلی میٹری سسٹم لگا دیا ہے جس سے پانی کی عام درفت پر مکمل نظر کی جاستی ان سارے انتظامات کے باوجود اگر کوئی اپنے ان اعتراضات پر کھڑا ہے تو پھر یہ اعتراض محض میں نہ مانو والی بات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی انگڑائیاں لیتا ہوگا کہ اس قسم کا ڈیم بنانا اور اپریٹ کرنا ممکن بھی ہے کہ نہیں تو ان کے لئے کیری اوور ڈیم کی صرف ایک زندہ مثال پیش کرو وہ مثال برادرہ اسلامی ملک عراق کی بغداد سے سو کلومیٹر شمال مغرم سنجر پہاڑی چلسلے کے دامن میں واقعہ ایک قدیم قدرتی طور پر گہرہ علاقہ مجھے جہاں پر پہلے ایک چھوٹی سی قدرتی جیر ہوا کر دی انیس سو چھپن میں اس کو دریعت دجلہ کے سلامی پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک بڑی کیری اوور ڈیم میں تبدیل کر دی اس ڈیم کو علاقے کے نسبے سے بہیرائل سرسار کے نام سے پکانا جاتا ہے دریعت دجلہ اور فراد کے اضافی پانی کو ایک نوے کلومیٹر لمبی واتر چینل کے ذریعے اس ریزروائر میں لائے جاتا ہے ایک سو بیس کلومیٹر لمبی اور اٹھالیس کلومیٹر چوڑیس جھیل کا مجموعی رقبہ دو ہزار پچاس مربع کلومیٹر ہے سامرہ بیراج سے اس پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس ڈیم میں 68 ملین ایکڑ فٹ تک پانی زخیرہ کیا جاتا ہے پچھلے 68 سالوں سے یہ کیری اوور ڈیم اراک کے لیلہاتے کیتوں کو سرسر رکھنے کا زامن ہے اس کے علاوہ یہ ڈیم دونوں دریاؤں سے آنے والے سلابی پانی سے لاکھوں ہیں لوگوں کو محفوظ بھی رکھتا ہے دریائے سندھ اور اس کے معاونین سالانہ 140 ملین ایکڑ فٹ پانی پہاڑوں سے لاتے ہیں جس میں سے 105 ملین ایکڑ فٹ پانی مختلف ڈیمز میں محفوظ اور کھیتوں کو سراب کرنے کے کام آ جاتا ہے باقی کا 35 ملین ایکڑ فٹ پانی یعنی مجموعی پانی کا 25 فیصد بغیر استعمال کیے ہم سمندر کی نظر کر دیں کیونکہ اس ایکسٹر پانی کا محفوظ کرنے کے لیے ڈاؤنٹ سٹریم میں ہمارے پاس کوئی جگہ موجود اگر ہم سوانڈائم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم 48 ملین ایکڑ فٹ تک پانی تربیلہ سے سوانڈائم میں ہر سال منتقل کر سکے اس طرح ایک طرف تو ہم سلاب کی طبعہ کاریوں سے محفوظ رہیں گے تو دوسری طرف محفوظ شدہ پانی کو اگر نو ماہ میں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکے آج پاکستان کی دگرگو معیشت کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم نیف صرف دھائی ارب ڈالر کے لیے پاکستان سے لکیریں نکلوارا جبکہ سوانڈائم میں زخیرہ کی گئے 48 ملین ایکڑ فٹ پانی کی قیمت تقریباً 48 ارب ڈالر بن اس طرح یہ ڈائم پاکستانی میشت میں ہر سال 48 ارب ڈالر کا اضافہ کر سکے سوانڈائم کے بارے میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر ویڈیو بہت لمبی ہوتی اس لیے باقی باتیں کسی اور ویڈیو کے لیے اٹھا رکھتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک فورم پہنچ جائے اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ